سن پچانوے ہجری کی ایک بابرکت رات میں بسرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی گھر میں تین بیٹیاں پہلے سے تھی تاہم چوتھی کا نام رابیہ رکھا گیا حضرت رابیہ بسری کا شمار اسلام کے ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتتا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کا مثال ہے بیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی ہے اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جسے آپ کو لپیٹا جا سکتا حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراخ تک نہ تھا آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے کیونکہ آپ یہ اہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا رابعہ بسری نے جب خوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا اور قہد سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں آپ بھی ایک طرف کو چل دی اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہتی قلیل رقم میں فروخت کر دیا اور اس شخص نے اپنے گھر لاکر بہت مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیئے ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نام حرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ میں بے یارو مددگار پہلے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں چنانچہ ندائی غیب آئی کہ اے رابیہ غمگین نہ ہو کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئیں اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتیں ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا اور آپ کے اردگرد نور دیکھا جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی لیکن چونکہ تُو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لئے تیری برگاہ میں دیر سے آثر ہوتی ہوں یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہو گئے اور یہ اہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ آپ یہیں قیام فرمائے تو میرے لئے باعث سعادت ہے ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں وہ ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں آپ شب و روز میں ایک ہزار رکاب پڑا کرتی تھی اور گاہے بگاہے حضرت حسن بسری کے واز میں بھی شریک ہوتی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابتداب میں آپ گھاتی بجاتی تھی بعد میں توبہ طائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر لی آپ نے علوم زاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخت سفر باندھ لیا جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا اس کے بعد درویشی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا واز سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاصل ہوتے تھے ان میں سر فہرست امام صوفیاء ثوری ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ الحیبی حضرت رابعہ بسری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھی اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھی ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں اس لیے قرآن کے آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے مو سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ الحیب اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشار میں غرض اور عارضو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان اور انام ہے جو وہ اپنے بندوں پر رواہ رکھتا ہے اور جس خوبِ الٰہی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد دیدارِ الٰہی اور جمالِ خداوندی ہے اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی تو فرمایا کہ مجھے تین باتوں کا اندیشہ ہے اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کرلوں پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمانِ سلامت لے جاؤں گی یا نہیں لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ دوسری یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائے ہاتھ میں اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بشت میں دائیں طرف سے لے جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے تو میں کس جانب سے جاؤں گی لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے تو حضرت رابیہ فرماتی ہیں کہ جسے اتنے سارے غم ہو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے اس کا دل ہر وقت خوفِ الٰہی سے معمور رہتا تھا وہ اپنے خوفِ جہنم اور خواہشِ جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہولہ شریک ہے اس محبت کا مقصد باری طالع کی خوشنودی حاصل کرنا ہو اس کا دیدار حاصل کرنا ہو آپ ہمیشہ روتی تھی فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ طالعہ ہی سے محبت کی ہے ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابیہ تو ہمارے لائق نہیں وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتہ پہنتی تھی اور وسیعت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہتی تیمتی ریشمی کرتہ پہنے ہوئی تھی خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتہ کہاں گیا تو جواب میں کہنے لگی کہ رحمان نے اس کرتے کی بدلے میں یہ کرتہ عطا فرمایا ہے اس عورت نے کہا کہ قربِ الٰہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں تو جواب دیا کہ قربِ الٰہی کے لیے یادِ الٰہی سے بہتر کوئی چیز نہیں اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے میرے آقا بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں اور تیرے مقدس چلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں دن کی روشنی رات کی تاریخی گھومنے والے آسمان منور چاند چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تُو غنی اور قہار ہے وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پجا کر پڑھا کرتی تھی اے میرے مالک ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں اے مالک اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تُو مجھے دوزخ میں جھونک دے اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لا زوال کو پوشیدہ نہ رکھنا وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق اتا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کنات پسند دل مانگو یہ بہت بڑی نعمت ہے دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردان کی ہے ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیرین بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر جانے نہیں دیتی اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں خاکی جسم کی نہیں ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشخولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے تب رابیہ نے ارز کیا کہ وہ کون بدنصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو لیکن میں تو حبِ الٰہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شئے ہے آپ نے فرمایا کہ محبت عزل سے ہے اور عبد تک رہے گی کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالی میں زم ہو کر رہ گئی ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر اردہ کرتا ہے آپ اکثر فرمایا کر دی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فیل ہے کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے کوشیدہ رہیں حضرت سالے عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروزہ کھٹ کھٹایا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے رابعہ بسری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا کیونکہ وہ تو کبھی بد ہی نہیں ہوا یہ سن کر حضرت سالے کو آپ کی دانش بندی پر مصررت ہوئی اور اپنی کم اقلی پر رنج ہوا کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کٹ رہی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں چاکو چھوری نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاکو چھوری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے ایک مرتبہ آپ نے سات شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطن آرام نہیں کیا لیکن جب آٹھویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک عذیت دوگی تو اسی وقت ایک شخص کھانے کو کوئی شے پیالے میں لے کر حاضر ہوا آپ لے کر شمعہ روشن کرنے اٹھیں اسی وقت گر کے ٹوٹ گیا اس وقت آپ نے ایک دل روز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں ہے یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کر قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح یہ دعا کر دی کہ اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرمالے کہ اہل جہان مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں حضرت عبدالواحد عامری بیان کرتے تھے کہ ایک برتبہ میں اور حضرت سفیان توری رابعہ بسری کے مزاج پرسی کے لئے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرتوب ہوئے کہ لب گشائی کی حیمت ہی نہیں ہو سکی حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجئے تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرز دور فرما دے رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرز دور فرما دے اور میں اس عطا کردہ کرشمے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں کیونکہ یہ کسی دوست کے لئے بھی مناسب نہیں کہ رضا دوست کی مخالفت کریں پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شئے کی خواہش ہے فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو اور بسرہ میں خجور کی موجودگی کے باوجود بارہ سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رضا الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم مانے ہیں پھر حضرت سفیان نے اپنے دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ہو بے دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں آپ نے کہا کہ سچ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم اقل باتیں نہیں کرتے اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شئے کی ہر شئے فانی ہوا کرتی ہے اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس شئے کی خواہش ہے یہ سنکر صفیان نے مہوے حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا کا جویا ہوں رابیہ نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابیہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے اہباب مالدار ہیں اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لئے کچھ طلب کروں آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے فرمایا کہ جب وہ ذات ہی فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی دلانے کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے مشایخین بسرہ میں سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے تو رابیہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشایخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں چنانچہ سب باہر آگئے اور دروازہ بند کر دیا اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے متعمن نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی مشایخین کا قول ہے کہ رابیہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی غستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواز کی اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو در کنار اپنے مالک کے حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجُونَ اللہ تعالی ہم سب کو قلبِ سلیم اتا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین